پنجاب اور کیپی میں انتخابات کے از خود نوٹس کے اسٹریتی فیصلے سے سپریم گورڈ کے دو ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندقیل نے اختلاف کیا دونوں ججز نے مشترکہ اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ وہ اس از خود نوٹس کی کاروائی کو مسترد کرتے ہیں چیف جسٹس کا یہ از خود نوٹس قابل سبات نہیں ہے سپریم گورڈ کی جانب سے مقدمے کی از خود کاروائی حقیقت اور حالات کی نظر میں مقیرم انصفانہ ہے آرٹیکل 184 بٹت تین کا یہ نوٹس غیر ضروری اور جلوازی بھی لیا گیا ہے دونوں ججز نے جسٹس یاہی آفریدی اور جسٹس سطر من اللہ کے نوٹ سے اختفاق بھی کیا اور اپنے اقلیتی فیصلے میں فوٹ نوٹ بھی شامل کیا جس میں کہا ہے کہ جسٹس یاہی آفریدی اور جسٹس سطر من اللہ کا 23 فروری کا فیصلہ کیس ریکارڈ کا حصہ ہے مریم نواز کے رپورٹ پنجاب اور کیپی میں انتخابات میں تاخیر کے از خود نوٹس پر پانچ رکنی بینچ کے دو ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے مشتر کا اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم اس از خود نوٹس کی کاروائی کو مسترد کرتے ہیں چیف جسٹس کا یہ از خود نوٹس قابل سمات نہیں ہے یہ از خود نوٹس حقیقت اور حالات کی نظر میں غیر منصفانہ اور منظور الہی اور بے نظیر بھٹو کیسز میں تیک کیے گئے اصولوں کے خلاف ہے یہ آئینی معاملات پہلے ہی پنجاب اور کیپی کی ہائی کورٹس میں زیر سمات اور زیر ارتوا ہے آرٹیکل 184 تین کے اختیار کو استعمال کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ پہلے ہی پیٹیشنز کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے جس کے خلاف انٹراکورٹ اپیل ڈیوین بینچ میں زیر ارتوا ہے سبائی ہائی کورٹس کی آئینی حدود میں اسخود مداخلت نہیں کی جا سکتی یہ مداخلت آئین کے بنیادی دھانچے اور سبائی آئینی عدالتوں کی آزادی کے خلاف ہے آئینی سبائی عدالتوں کو کمزور کرنے کے بجائے مضبوط کرنا چاہیے دونوں ججز نے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ ہائی کورٹس میں جاری ان معاملات کی کاروائی میں کوئی تاخیر نہیں ہے سپریم کورٹ کی حالیہ کاروائی ہائی کورٹس میں جاری کاروائی میں رکاوٹ کا سبب بنی ہے ہائی کورٹس کو ان آئینی معاملات پر تین دنوں میں فیصلے کا حکم دیتے ہیں ایسے تمام معاملات کو حل کرنا پارلیمان کا اختیار ہے ہم دو ججز جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس منصور علی شاہ جسٹس جائیہ افریدی اور جسٹس اتر منلہ کے فیصلوں سے اتفاق کرتے ہیں اختلافی نوٹ میں شامل فٹ نوٹ میں کہا گیا ہے کہ انتخابات میں تاخیر کا معاملہ پہلے نو رکنی بینج نے سنا جسٹس جائیہ افریدی اور جسٹس اتر منلہ نے درخواستی مسترد کرتے ہوئے فیصلہ دے دیا تھا بعد میں دو ججز نے خود کو بینج سے الگ کیا اور دو نے درخواستوں کو مسترد کیا بینج کی تشکیل ستائیس فروری کو دوبارہ کی گئی جسٹس جائیہ افریدی اور جسٹس اتر منلہ کا تیس فروری کا فیصلہ کیس ریکارڈ کا حصہ ہے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ مریم نواز جیو نیوز اسلامباد